حکومت کا ایک ہفتے میں پیٹرل ساٹھ روپے مہنگا کرنا ساٹھ روپے لیکن چونکہ اب یہ لوگ کر رہے ہیں مہنگا اور پہلے عمران خان کی حکومت کرتی تھی مہنگا تو اب شاید اس کا نام مہنگائی نہیں شاید کچھ اور ہوگا اس کو مہنگائی نہیں کہا جائے گا کچھ اور شاید کہا جائے گا اب چند دن پہلے تیس روپے بڑھائیں اب پھر تیس روپے بڑھا دیئے اب مفتا صاحب نے رات کے اندھیرے میں ایک اور ایٹوم بوم عوام پر گرا دیا پیٹرل ایک بار پھر سے مہنگا کر دیا اب پیٹرل کی نئی قیمت ہے دو سو دس روپے فی لیٹر ہوگی دو سو دس روپے اب سوال اٹھ رہے ہیں عوام کو تو ہمیشہ ہی لوگ خودے لائن لگاتے ہیں کب عوام خودے لائن نہیں لگی ان کے عدوار میں جب جب یہ لوگ آئے عوام کو خودے لائن لگایا پہلا کام آتے یہ کرتے ہیں اب یہ وہ لوگ ہیں جب انہیں اقتدار کی ضرورت ہوتی ہے تب انہیں عوام نظر آتی جب آنا ہوتے ہیں اقتدار میں لیکن جیسے ہی لوگ اقتدار کی کرسیوں پہ آکے بیٹھتے ہیں تو عوام ان کو نظر نہیں آتی سب سے پہلے جو کام کرتے ہیں عوام کو خودے لائن کرتے ہیں پھر اپنے اپنے اولو سیدھے کرنے شروع کر دیتے ہیں سلام ہے لیکن عمران خان کو جنہوں نے اقتدار میں ہوتے ہوئے بھی ویڈیو کے ساتھ گائز اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز سبسکرائب کر لیجے اور اس ہماری بیل آئیکن کو بھی دبا دیجے اس ویڈیو کو لائک کریے کومنٹ کریے اپنے فرینڈ کے ساتھ فیملی کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریے عمران خان کی سیاست کا سورج مزیدیوں پر ہے عمران خان کی سیاست صرف عوام کے لیے اور وہ میڈیا کی ان بہادر آوازوں کے حقوق پر بھی بات کرتے ہیں جن کو یہ حکومت دبانے کی کوشش کر رہی ہے اچھا آج عمران خان صاحب نے جو واقعی ایک ہیرہ ثابت ہو رہے ہیں کہ گرمی میں دھوپ میں جب میں نے اب کوئی سٹارٹ میں کہانی سنائی کہ وہ گرمی دھوپ شدت سب برداشت کر رہے ہیں اچھا آج انہوں نے شانگلہ جلسے میں بول نیوز کے مالک شویب شیخ اور سمی ابراہیم سمید دیگر صحافیوں کا نام لے کر انہیں خراج تحسین پیش کیا سنیے گا سنا اپنے خان صاحب کو وہ صحافیوں کے حق میں بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ محبے وطن صحافیوں پر کیسز بنائے جارہے ہیں سمی ابراہیم عرش شریف عمران ریاض خان صابر شاکر پر کیسز بنائے جارہے ہیں جبکہ بول ٹی وی کے مالک شویب شیخ پر بھی کیسز بنائے جارہے ہیں جمہوریت میں اس طرح میڈیا پر پابندی نہیں لگتی ہے ناظرین بول نیوز حق سچ کی بات کرتا ہے اور اس چینل کے انکر پرسن اور صحافی سچ کی شما روشن کیے ہوئے ہیں سمی ابراہیم اور ان جیسے بہادر صحافیوں پر کیسز بنا کر انہیں دبانے کی کوشش کی جارہی ہے عمران خان نے راز کھول دیا کہ بول نیوز کے مالک شویب شیخ اور بول نیوز کے سینئر انکر پرسن اور صحافی سمی ابراہیم پر مقدمے آخر کیوں بنائے گئے کیوں؟ کیونکہ سچ بولنا ان کا جرم تھا لیکن حق سچ کی آواز دبنے سے مزید ابرتی ہے اور مزید ابرے گی انشاءاللہ مریم نے آواز ہاتھ پاؤں باندنے کی بات کرتی ہیں لیکن حقیقت یہ کہ مریم اور ان کی حکومت حق سچ کی بات کرنے والے صحافیوں کے ہاتھ پاؤں باندنے کی کوشش کر رہی ہیں لیکن عمران خان مریم اور ان کی حکومت کی زور زبردستی پر کھل کر بات کر رہے ہیں اور وہ سچ کا پرچم بلند صحافیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اچھا آج عمران خان نے اپنے شانگلہ جلسے میں امپورٹڈ حکومت کو خوب للکارہ اور دوبارہ مارش کے لئے شانگلہ کی عوام کا خون بھی گرمایا دیکھئے گا سنئے گا تو نہ اپنے خان صاحب کو وہ مہنگائی کے حوالے سے بھارت کی مثال دے رہے تھے اور عمران خان نے موجودہ حکومت کو بے پناہ مہنگائی کرنے پر بھی آڑے ہاتھوں لیا اچھا یہ بات درست بھی ہے کہ یہ حکومت پہلے آپ کو یاد ہوگا جب سب سے پہلے پی ڈی ایم اتحاد بنا تھا ذرا یاد کرئے کہ تھوڑا پیچھے چلے جائیں جب سب سے پہلے پی ڈی ایم اتحاد بنا تھا جس کو میں اپنے پروگرامز میں کہتی تھی بڑے گہر فطری سا اتحاد ہے کہ کل تھا کہ دوسرے کی شکلیں دیکھنا یہ برداشت نہیں کرتے تھے کسی نے کسی کو کانگ سیٹنا تھا کسی نے کسی کا پیٹ پھار کر کیا نکالنا تھا کیا کیا باتیں کی جاتی تھیں اور اس کے بعد یہ گہر فطری سا اتحاد بن گیا اتحاد جب بنا تھا آپ کو یاد ہوگا سب سے پہلے جو رولا مچایا گیا تھا میں ذرا پنجابی میں کہنا چاہوں گی جو رولا مچایا گیا تھا وہ رولا کیا تھا مہنگائی بچاری عوام مہنگائی میں پیسی عوام مہنگائی بوم گرا دیا جاتا ہے عمران خان کی گمت نے لوگا جینا دھوبر کیا ہوئے اتنی مہنگائی آپ نے جو وعدے کیے تھے گھروں کے نوکریوں کے وہ پورے نہیں کیے گئے اچھا مہنگائی کا شور مچا کر یہ غیر فطری سا اتحاد بنا تھا اور اس کے بعد مہنگائی 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 اب کس مو سے اپنے اس نعرے کو آپ تمام لوگ ڈیفینڈ کریں گے دفاع کریں گے اب بتائیں جو اب آپ لوگ کر رہے ہیں اس کا نام مہنگائی نے تو کچھ اور رکھ دیا جائے کیونکہ چونکہ آپ کر رہے ہیں تو یہ مہنگائی نہیں کوئی اور وکری چیز ہوگی آپ لوگ کے مطابق یہ جو مہنگائی مقاوم مارچ کرتے تھے آئے دن یہ مہنگائی کا رولہ مچاتے تھے ٹی وی چینلز پر بیٹھ کے سارے اپنے اپنے تجزیہ دے کر جاتے تھے پروگرامز میں اب مہنگائی کے یہ جو نئے ریکارڈ قائم کر رہے ہیں ریکارڈ بقول عمران خان کے اتنے ناہل ہیں کہ اب ان سے محشت سنبھلنے کا نام نہیں لے رہی ہے اب اس کا تازہ ثبوت دیکھے گا حکومت کا ایک ہفتے میں پیٹرل ساٹھ روپے مہنگا کرنا ساٹھ روپے لیکن چونکہ اب یہ لوگ کر رہے ہیں مہنگا اور پہلے عمران خان کی حکومت کرتی تھی مہنگا تو اب شاید اس کا نام مہنگائی نہیں شاید کچھ اور ہوگا اس کو مہنگائی نہیں کہا جائے گا کچھ اور شاید کہا جائے گا اب چند دن پہلے تیس سو روپے بڑھائے اب پھر تیس سو روپے بڑھا دیئے اب مفتا صاحب نے رات کے اندھیرے میں ایک اور ایٹم بوم عوام پر گرا دیا پیٹرل ایک بار پھر سے مہنگا کر دیا اب پیٹرل کی نئی قیمت ہے دو سو دس روپے فی لیٹر ہوگی دو سو دس روپے اب سوال اٹھ رہے ہیں کہ مہنگائی مکانے آئے تھے لیکن یہ تو مہنگائی نہیں مکانے آ رہے کیا مہنگائی مکانے تھے یا پھر غریب مکانے آئے تھے اور پیٹرل کے بعد بجلی بھی مہنگی ہوئی آئی ایم ایف کی شرپر عوام پر بجلی گراتے ہوئے بجلی کی قیمت میں فی یونٹ تقریبا 45 فیصد اضافہ کر دیا گیا 45 فیصد رپورٹ کے مطابق نیپرا نے جو بجلی کے بنیادی ٹاریف ہے اس میں بڑا اضافہ کی ہے اور نیپرا اعلامیہ کے مطابق بنیادی ٹاریف کی قیمت میں سات روپے کا انوے پیسے فی یونٹ بڑھانے کی منظوری دی گئی ہے جس کے بعد آئندہ مالی سال سے جو بجلی کا عوصد ٹاریف ہے وہ چوبیس آشاریہ بیاسی روپے فی یونٹ ہوگا اور نیپرا کا یہ بھی کہنا ہے کہ جی تیل کی قیمت و پیداواری لاغت بڑھنے کے باعث بجلی کی جو قیمت اس میں اضافہ کیا گیا اور فیصلے کا اطلاق یکم جولائی سے ہوگا اچھا اس سے پہلے بھی نیپرا کا بنیادی جو ٹاریف ہے وہ سولہ آشاریہ نو ایک روپے تھا فی یونٹ تھا اور اب یہ جو کیلیکٹرک اس نے بھی خبردار کر دیا ہے کہ جی شہر میں جو آئندہ آنے والے دنوں میں لوڈ شرڈنگ ہے وہ کم ہونے کے بجائے بڑھ سکتی ہے قدرتی گیس کی سپلائے صفر ہو جانے پر یہ جو باز پیداواری پلانٹ ہے نا یہ آپ کو پتہ ہے بند ہے سنتی علاقے جو ابھی تک بجلی کی لوڈ شرڈنگ سے آپ کہلیں کہ مستثنہ ہیں انہیں بھی لوڈ شرڈنگ کا سامنا ہو سکتا ہے تو کیلیکٹرک کی جو چیف مارکٹنگ آفیسر ہیں انہوں نے صحافیوں کو بریفنگ کے دوران یہ بتایا ہے ذرا سن لیجے گا ابھی کہ جی شہریوں کے لیے فی الحال کوئی اچھی خبر نہیں ہے انہوں نے صارفین کو مشورہ دیا ہے کہ اگر وہ بیس فیصد بجلی کا استعمال کم کر دیں تو ان کا بل ایک سال پہلے آنے والے بل کے برابر آئے گا فارمولا دیکھیں ذرا کیسے اب اس پر حماد عزر صاحب نے جو وزیر طبعہ نائی وزیر پیٹرولیم سے استیفہ کا مطالبہ کی ہے اور اپنے بیان میں حماد عزر نے کہا ہے کہ جی بترین لوڈ شیڈنگ پر وزیر طبعہ نائی وزیر پیٹرولیم فوری استیفہ دیں اب ناظرین یہ حکومت آئی ایم ایف کے آگے لیٹ گئی ہے لیکن عمران خان قوم کو حوصلہ دے رہے ہیں کہ جلد اس امپورٹڈ حکومت سے چھٹکارہ حاصل کر لیا جائے گا اچھا عمران خان نے مزید یہ بھی کہا کہ اس حکومت نے الیکشن کمیشن سے مل کر دھاندلی کی تیاری کر لی ہے اور میں مارچ کی پوری پلاننگ کر رہا ہوں اور ہماری یہ تحریک تب تک چلے گی تب تک جب تک شفاف اور فوری الیکشن نہیں ہو جاتے اور پرسوں میں اپنا لائے حمل بھی دوں گا اپنا دن امران خان کی طرز سیاست کو ذرا گوھر سے سنیے گا اگر آپ دیکھیں امران خان کی طرز سیاست کو دیکھیں تو صاف ایک چیز نظر آتی ہے ظاہر ہوتی ہے واضح ہوتی ہے کلیر بھی پتا چلتا ہے کہ وہ اصل معنیوں میں قوم کے ہیرو ہیں جیسا کہ کہانی سنائی آغاز میں کہ ہیرا اصل ہیرا اور نقلی ہیرا اس میں فرق کیا ہوتا ہے کہ جو نقلی ہیرا تھا وہ دھوپ کی تپش برداشت نہیں کر سکا تھا گرمی برداشت نہیں کر سکا تھا اصلی ہیرے کو آپ دھوپ میں رکھ دیں گرمی میں رکھ دیں تپش کو برداشت کر جائے گا یہی اصل و نقل میں فرق ہوتا ہے یہ بندہ جس کا نام عمران خان ہے یہ انمول ہیرا ہے یہ قوم کا ہیرو ہے اور دوسری جانبی عمران خان کے جو حریف ہیں وہ نقلی ہیرے ہیں اور ثابت ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے مفادات اپنی دولت کے تحفظ کے لیے تمام رسولوں کی دھجیاں اڑا دی ایک دوسرے کو سڑکوں پر گھس دیٹنے کی بجائے اقتدار کی بندر بانٹ بندر بانٹ بقاعدہ شروع کر دی گئی ایک دوسرے کو اہم بزارتوں سے نواز لیا گیا عوام کے مسائل کو ایک طرف رکھ کے صرف اپنے مسائل حل کرنے کو اولین ترجی دی عوام کو تو ہمیشہ یہ لوگ کھڑے لائن لگاتے ہیں کب عوام کھڑے لائن نہیں لگی ان کے عدوار میں جب جب یہ لوگ آئے عوام کو کھڑے لائن لگا ہے پہلا کام آتے یہ کرتے ہیں اب یہ وہ لوگ ہیں جب انہیں اقتدار کی ضرورت ہوتی ہے تب انہیں سب سے پہلے جو کام کرتے ہیں عوام کو کھڑے لائن کرتے ہیں پھر اپنے اپنے اولو سیدھے کرنے شروع کر دیتے ہیں سلام ہے لیکن عمران خان کو جنہوں نے اقتدار میں ہوتے ہوئے بھی عوام کی بھلائی کا سوچا اقتدار جانے کے بعد بھی عوام کی بھلائی کا سوچ رہے ہیں سڑکوں پر جنگ لڑ رہے ہیں کیونکہ وہ ملک اور قوم کو خود مختار بنانا چاہتے ہیں ہوئے نہ پھر اصلی ہیرے عمران خان اور یہ لوگ نکل ہیرے اب اسی چکر میں انہوں نے عمران خان صاحب نے پریکٹیکلی ثابت کیا اپنے اقتدار کی بھی فکر نہیں کی نہیں پرواہ کی اس بندے نے اپنی کرسی کی جس کا نام ہے عمران خان اب دوسری جانب مریم نواز جیسے لوگ اداروں کو زبردستی درمیان میں گھسیٹ کر اپنی سیاست کو چمکانا چاہتے ہیں مریم کے دو فیورٹ کام ہیں ایک اداروں کو زبردستی گھسیٹ نہ تنقید کر نہ دوسری